بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام پچھلے ہفتے جو کمنٹ بوکس بنایا گیا تھا اس کے اندر اکثر سوالوں کے جواب دیئے گئے تھے اس ہفتے بھی چند سوالات آئے ہوئے ہیں جن میں ایک ہی سوال وہ اس سے لوگوں نے کئی کئی مرتبہ کر رکھا ہے آپ اس چیز کا خیال لکھیں کہ سوال ایک دن میں صرف ایک ہی مرتبہ کریں دو دن کے بعد اگر آپ کا سوال کا جواب نہ آئے تو پھر آپ دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک ہی سوال کو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اسی کی کمنٹ کے اندر نیچے بہت سے اسی کے بارے میں بار بار سوال کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے آپ نہ کریں چونکہ ہفتے میں ایک مرتبہ کمنٹ بوکس بنایا جاتی ہے اگر بیچ ہفتے میں اگر جواب نہیں آتا تو کمنٹ بوکس میں آپ کا جواب دے دیا جاتا ہے چنانچہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں جن میں سب سے پہلے سوال ہے حیزہ کھان ان کا سوال ہے السلام علیکم میرے ایک بیٹے کا نام محمد ابراہیم ہے تو اب کیا میں اپنی بیٹی کا نام سارا رکھ دوں کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ ریل میں ابراہیم اور سارا ہس بینڈ وائف ہیں ہم سسٹر بیروڈر کا نام رکھ رہے ہیں تو بھائی بہن میں تضاد رہے گا صحیح کیا ہے بتا دے پلیز اور زرتشہ زرتاشہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم اور سارا یہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارا تھا لیکن اگر ہم نام رکھ رہے ہیں اگر ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے اور بیٹی کا نام اگر سارا رکھ رہے ہیں تو آپ صرف نبی کی نسبت سے نام رکھیں کہ نبی کا نام تھا اور نبی کی بیوی کا یہ نام تھا اس نسبت سے نام رکھیں یہ نہ دیکھے کہ ان کا کیا رشتہ تھا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ابراہیم علیہ السلام نبی کا نام تھا ان کی نبی کی نسبت سے نام رکھ لیں یقی لڑکی اگر ہوئی ہے تو اس کا نام سارا کر رکھ رہے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ان کے رشتے سے ہمارے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم صرف ان کی نسبت سے نام رکھ رہے ہیں تو نسبت کے اندر رشتوں کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ یہ دونوں نام رکھ لیں بہت بہتر ہے اس میں کس طرح کا کوئی حرج نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے زر تاشا زر تاشا دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے زر کے معنی فارسی زبان میں آتے ہیں مال کے دولت کے اور تاشا تاش جو فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں صاحب کے یار کے شریک کے اس اعتبار سے زر تاشا کا مطلب ہوا مالدار دولت مند یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے منزہ ناز ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز منسا معیشہ نام کے میننگ بتا دیجئے یہ نیم گرلز کا رکھنا مناسب ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ منسا جو لفظ ہے منسا دراصل یہ نسیہ ینسا سے ہے اور اس میں آلہ کا سیغہ ہے منسا کے معنی ہوگا اس اعتبار سے بھولنے کا آلہ اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے دوسرا نام اس کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے مائشہ مائشہ کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا یہ مائشہ کے معنی آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں زیادہ اچھے چونکہ اس کے معنی نہیں ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مائشہ کے بجائے ہم آئیشہ نام رکھ لیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں زیڈ آر ایس ٹیک ان کا سوال ہے کیا جبران نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اور اس نام کا صحیح معنی کیا ہے جبران جو لفظ ہے جیم کے ساتھ جبران کے اصل معنی آتے ہیں زخم کے بھر جانے کے اور زخم کے ٹھیک ہونے کے تو جبران کہتے ہیں زخم کا بھر جانا زخم کا ٹھیک ہونا یہ اس کے معنی آتے ہیں اس سے معنی کے اعتبار سے جبران نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہ زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ جبران کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سیدہ اسیمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم میری بیٹی کا نام اسیمہ ہے اس کا مطلب بتا دیجئے دراصل اسیمہ جو نام ہے یہ آئین کے ساتھ آتا ہے آئین پر پیش کے ساتھ اور اسیمہ اس کے معنی تو اصل آتے ہیں حفاظت کے اور اسیمہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے ایک صحابی گزرے ہیں اسیمہ نام کے تو یہ اسیمہ نام صحابی کی نسبت سے ہم رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اسیمہ چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لئے یہ نام رکھا جائیں باقی معنی کی نسبت سے یہ نام لڑکی کے لئے بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ساحل نام رکھنا کیسا ہے اسی طریقے سے ثاران اور یافث نام کا مطلب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جو پہلے لفظ آپ نے پوچھا ہے ساحل ساحل کے معنی آتے ہیں کنارہ کا یعنی جو دریا کا کنارہ ہوتا ہے جہاں تک موج اٹھ کر کے جس کنارے تک مہنچتی ہے اس کو ساحل کہتے ہیں کنارے کو ساحل نام رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ اتنے اچھے معنی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ساران ساران دراصل یہ سارہ سارو سے معنی ہے اس کے معنی آتے ہیں پھیکنا اڑانا ساران نام بھی زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے معنی جو کوئی اچھے معنی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام پوچھا یافیث یافیث کے دراصل حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے صاحب زادے کا نام تھا جن کی نسل سے یاجوج اور ماجوج یہ جس کی نسل سے ہیں اس لئے یافیث نام یہ چونکہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اسے اعتباس سے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں مراد خطیب ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب رکزہ اور رانین نیم کے میننگز بتائیں اور کیا یہ نام بیبی گلز کا رکھ سکتے ہیں رہنمائی کریں پلیز جزا کرلہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جو پہرے لفظ آپ نے پوچھا ہے رکزہ رکزہ یہ دراصل شاید آپ نے قرآن سے یہ لفظ لیا ہے قرآن کے اندر ہے تو رکزہ کے دراصل یہ رکز سے بنا ہے اور رکز کے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کا آتے ہیں دھیمی آواز کے ہلکی آواز دھیمی آواز اور ایک معنی رکزہ کے آتے ہیں زمین میں گھڑنا اس اعتبار سے یہ معنی چھوکے زیادہ اچھے نہیں ہے اس لئے رکزہ نام مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب دیشہ اور ریحام نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیشہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ نام ہم کو لغت کی کتاب کے اندر نہیں مل سکا دوسرا نام ہے ریحام ریحام کے معنی اصل تو اس سے لوگوں نے بارش کے قطرے کے دے رکھے ہیں کچھ اردو دانے اور کچھ اردو لغات کے اندر تو ریحام کے معنی کچھ لوگوں نے بارش کے قطرات کے دے رکھے ہیں لیکن ہم کو تلاش بسیار کے باوجود جو لغات کی دکشنری کی معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر اس کے معنی بارش کے قطرات نہیں مل سکے ہیں اس لئے اس کے بہتر یہ ہے کہ ریحام کے بڑائے ہم ریحان نام رکھ لیں ریحام یہ مناسب نہیں ہے میم ہٹا کر کے ہم ریحان نون کے ساتھ نام رکھ لیں یہ معنی ریحان کے اچھے ہیں ریحان کے معنی آتے ہیں خوشبو کے اور اسی طریقے سے ریحان یہ پھول کے بھی معنی میں آتا ہے تو ریحان نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے دانہ اور درہ نام کے کیا معنی ہے دانہ جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور دانہ کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھ فہم دانہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے دوسرا نام ہے درہ درہ یہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے اور درہ کے اصل معنی آتے ہیں موتی کے تو درہ نام رکھ سکتے ہیں معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے آیاز احمد ان کا سوال السلام علیکم آتف نام کا مطلب کیا ہے علیکم سلام آتف آتف کے معنی دراصل آتے ہیں مہربان کے تو آتف نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے زینب خان ان کا سوال ہے زیلان نام کے میننگ بتائیں پلیز زیلان نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ دکشنری کے اندر ہم کو نہیں مل سکا اس لئے محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے برائے کوئی ہم اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے افشا پروین ان کا سوال مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا نام انہا فاطمہ رکھا ہے کیا یہ صحیح ہے انہا نام یہ درست نہیں ہے نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے دراصل انہا اگر یہ آئین کے ساتھ ہو تو انہا کے معنی آتے ہیں اس کی طرف سے یہ بولتے ہیں بھئی یہ اس کی طرف سے ہے تو انہا اس کی طرف سے یہ معنی یہ نام معنی کے اعتبار سے بلکل مناسب نہیں ہے اور انہا اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کے کوئی معنی نہیں بنتے یہ ایک مہمل نام ہے یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سائمہ فرحین ان کا سوال ہے کیا حریم نام رکھ سکتے ہیں حریم کے میننگ بھی بتائیے حریم کے معنی آتے ہیں قابل احترام مقدس جس کی بے حرمتی نہ کی جائے حریم نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد تاریخ ان کا سوال ہے حوران کا کیا مطلب ہے حوران یہ کوئی نام نہیں ہے محمد نام ہے اصل میں حور ہوتا ہے حور کو اگر حوران ہم پڑھیں گے تو اس کے معنی آئیں گے دو حور کے تو یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اس کے بڑے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے امجد شہزاد ان کا سوال ہے اکاشا نام رکھنا کیسا ہے اور تہورشم متاشا ذروش ان ناموں کے مطلب بتا دیں چنانچہ یہ میں جو پہرہ نام آپ نے پوچھا ہے اکاشا اکاشا نام تو رکھنا صحیح ہے اکاشا یہ ایک صحابی کا نام گزرا ہے اور اکاشا یہ وہ صحابی تھے جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے بدری صحابی ہیں اکاشا نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اس کے بعد میں جو اپنے نام پوچھے ہیں تہورشم اور متاشا ذروش یہ نام صحیح نہیں ہے یہ نام کافی تلاش کے باوجود ہم کو کتابوں میں نہیں مل پائے ہیں اس لئے محمل نام معلوم ہوتے ہیں ان کے بدائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے صوفیان اسلم ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب گرگز کے لئے سنیہ کائنات کشف نام رکھنا کیسا ہے پلیز رہنمائی فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے سنیہ سنیہ کے دراصل ایک معنی آتے ہیں سامنے کے چار داتوں میں سے ایک دات کو سنیہ کہتے ہیں سنیہ بولتے ہیں سامنے کے چار دات دو اوپر کے دونوں نیچے کے تو اسی کو واحد ہے سنیہ سنیہ بولتے ہیں ایک دات کو سامنے کے چار داتوں میں سے ایک دات کو ثنیہ بولتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پہاڑی کا راستہ پہاڑی کا گھاٹی کا راستہ اس کو ثنیہ کہا جاتا ہے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے کائنات کائنات کے معنی دراصل آتے ہیں جہاں دنیا کل کائنات اس کو کائنات بولتے ہیں یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام ہے کشف کشف کے معنی آتے ہیں کھولنا پردہ اٹھانا تو کشف نام رکھنا بھی زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے معنی بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اس کے بڑھائے ہم کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد رحمان ان کا سوال ہے فیزہ نیم کا معنی بتائیے فیزہ کے معنی آتے ہیں دراصل ہوا کے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس کو فیزہ بولتے ہیں اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں ہوا کے تو فیزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سیزوکس ان کا سوال ہے تہور نام کا مطلب کیا ہے پلیز تہور کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک بہت زیادہ پاک صاف تہور نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شانزل نام کا مطلب کیا ہے پلیز رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ شانزل جو لفظ ہے یہ تلاش بسیار کے باوجود ہم کو فارسی عربی اردو لکشنری کے اندر یہ لفظ نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد انیس ان کا سوال ہے السلام علیکم جیے بتائیے کیا میں اپنی بیٹی کا نام ہبا پروین لکھ سکتا ہوں یعنی ہبا کے ساتھ پروین لگا سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ ہبا پروین نام بالکل آپ رکھ سکتے ہیں ہبا کے معنی آتے ہیں آتیہ کے تحفہ گفت اور پروین کے معنی آتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ تو ہبا کے ساتھ پروین ہم لگا سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ڈوکٹر یہ ان کی آئی ڈی ہے ان کا سوال ہے ازہا نعم کا مطلب بتا دیجئے ازہا دراصل ازہا کے معنی آتے ہیں چاشت کے وقت وقت چاشت یعنی سورت ڈھلنے کے وقت میں داخل ہونا یا اسی طریقے سے چاشت کی نفل نماز پڑھنا اس کو بولتے ہیں ازہا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے جابیت پلس اس آر ان ان کا سوال ہے حضرت السلام علیکم ارسم نام رکھنا کیسہ ہے اور کسے کہتے ہیں فل ڈیٹیلز حضرت گوگل یا یوٹیوب پر معنی شیر بتا رہے ہیں کہاں تک صحیح ہے ضرور بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارسم دراصل یہ آئین کے ساتھ ہے آئین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ ارسم اگر آئین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ یہ ارسم ہو آئین کے اوپر زبر کے ساتھ تو ارسم کے معنی شیر کے نہیں آتے ہیں ارسم کے معنی آتے ہیں بسیار خور یعنی بہت زیادہ کھانے والا اور ارسم کے ایک معنی آتے ہیں خوش ارسم نام خوش دوسرے معنی کے اعتبار سے جو خوش کے معنی میں آتے ہیں ارسم نام یہ رکھ سکتے ہیں باقی جو آپ نے کہا ہے کہ جی گوگل پر یا یوٹیوب پر ارسم کے معنی شیر کے بتا رہے ہیں وہ ارسم کے لفظ نہیں ہے وہ دراصل صحیح لفظ ہے ارسم آئین کے نیچے زیر کے ساتھ اور سواد کے ساتھ ارسم ارسم کے معنی آتے ہیں طاقتور شیر اور ایک معنی اس کے آتے ہیں دبلہ آدمی ایک معنی آتے ہیں مضبوط آدمی تو شیر کے جو معنی میں ہیں وہ ارسم ہیں آئین کے زیر کے ساتھ اور انگلیش کے اندر آئے گا آئی کے ساتھ اور ارسم جو لفظ ہے آئین کے ساتھ اور اے کے ساتھ میں ارسم کے معنی میں بسیار خور اور اس طریقے سے خوش خوش کے معنی کے اعتبار سے ارسم نام رکھ سکتے ہیں تو جو شیر کے معنی دے رکھے ہیں وہ ارسم نہیں ہے بلکہ وہ ارسم کے معنی ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں سیزوکس ان کا سوال ہے رحمت اور التمش نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتائیں رحمت کے معنی آتے ہیں شفقت کے مہربانی کے رحمت نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرے نام ہے التمش التمش کے دراصل معنی آتے ہیں فوج کا سردار آگے کا گیروہ یعنی جو فوج کا دستہ آگے آگے چلتا ہے اس کو التمش کہتے ہیں تو یہ التمش نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ہینہ کوثر ان کا سوال ہے آشیرہ نیم کا کیا میننگ ہے آشیرہ آشیرہ کے دراصل معنی آتے ہیں دسوہ اشرون کے معنی دس کے آتے ہیں اور آشیرہ کے من آئیں گے دسوہ حصہ دسوہ آشیرہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے سفیان اسلام کہ سوال اسلام علیکم مفتی صاحب راہب اور سالار نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ راہب کے دراصل معنی آتے ہیں وہ عبادت گزار جو الگ تھلک ہو کر کے ایک کمرے کے اندر یا ایک حجرے کے اندر دنیا سے الگ ہو کر کے عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں راہب نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انام نہ رکھ جائے چونکہ عام طور پر جو عیسائیوں کے جو فادر ہوتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے تو یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے باقی معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام ہے سالار سالار کے دراصل معنی آتے ہیں سردار کے رہنما کے اسے بولتے ہیں سالار صحابہ صحابہ کا سردار حضرت وقر صدیق رضی اللہ ان کے شان میں یہ ترانہ کہا جاتا ہے سالار نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ایبی بلوچ ان کا سوال ہے سر کسوہ نیم کی میننگ بتاؤ پریز کسوہ کے معنی آدھر اصل آتے ہیں لباس کے کپڑے کے کسوہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اتنا اچھا نہیں ہے بہتر یہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے جعوید شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ہم نے اپنی بیٹی کے لئے ایکیز فاطمہ نکالے ہیں کیا اس کو اردو میں کیسے لکھیں گے یہ ترکی نیم ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ترکی اگر نیم ہے تو اس کو ہم نہیں جان پاتے ہیں باقی ایکیز نام آپ نے اگر رکھا ہے ترکی لفظ اگر ہو اور اس کے معنی اگر اچھے ہو تو رکھ سکتے ہیں باقی ایکیز کے ساتھ فاطمہ آپ نے لگایا ہے میرے رائے تو یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ صرف فاطمہ نام رکھ لیں یا ایک اس کی جگہ کوئی اچھا نام رکھ لیں اس کے ساتھ میں فاطمہ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے آریان خان کوئی سوال ہے سلام سر زیام نام پہ ویڈیو بناو پلیز زیام نام یہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو نہیں مل پایا ہے زیام کے بلہ جادہ بہتر یہ ہے کہ آپ زیان نام رکھ لیں اور زیان کے معنی آتے ہیں زینت کے تو یہ زیام نام مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں صوفیان اسلام کوئی سوال السلام علیکم مفتی صاحب میرے بیٹے کا نام حبان ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حبان نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں حبان کے معنی آتے ہیں محبوب کے دوست کے اور دوسری بات حبان یہ صحابی کا نام گزرائے حبان ابن الحکم السلامی تو حبان نام بہت بہتر نام ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہتر ہے بابرکت نام ہے بائی سے برکت نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں اور ان سے قدر سوال آمینہ اور آمینہ نام کا مطلب کیا سیم ہے دراصل یہ اصل لفظ ہے آمینہ آمینہ نہیں ہوتا ہے آمینہ لفظ اصل ہوتا ہے آمینہ کے معنی آتے ہیں امانت والی امانت دار مطمئن آمینہ نام ہم رکھ سکتے ہیں آمینہ لفظ یہ نہیں ہوتا ہے اصل آمینہ ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آمینہ نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں اے جے اجمل حسین فرہ نام کا مطلب کیا ہے حضرت فرہ کے دراصل ماناتے ہیں خوشی کے فرہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ چند آپ کے سوالوں کے جواب ہیں جو کوشش کر کے دیئے گئے ہیں آپ کو اگر آپ کے سوال کے جواب مل جائیں تو نیچے اس کے اندر آپ تھوڑا کچھ جملہ بھی کہہ دیا کریں کمنٹ کے اندر کہ جزاک اللہ اس طریقے کا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہیں تو آپ جواب ملنے کے بعد کچھ جملہ دعایے جملہ کہہ دیا کریں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو جواب مل چکا ہے یا آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہیں فقط واللہ خوانم